اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے خوش آمدید چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب اور اپنا کام کرتے ہیں کنٹینو جی یہاں تک ہم نے کر لیا کمپلیٹ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ کرنا ہے لوڈ تو ٹاپ بیو میں جائیں گے ویوز اور ویو پورٹ بیک گراؤن ویو پورٹ بیک گراؤنڈ آل بیس کی شاٹ کی ہے اور جو نیکسٹ ہمارا ایمیج ہے اس کو کرتے ہیں لوڈ یہ تھا بیک بلیڈ اور یہ سا جی اس کو کیا اوکے اس کو کیا اوکے اور یہ ہمارا جو تھا آری والا جو لیر کا ایمیج ہے وہ ہو گیا ہے لوڈ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تھا جی یہ والی جو شیپ ہے یہی یہاں پر آنی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ اس طرح سیلیکٹ ان موو کنٹرول کلک کیا یہاں پر تاکہ یہ سیلیکشن بھی لوڈ رہے اور یہ پریویو بھی لوڈ ہو جائے اور شیفٹ کی پریسٹ رکھی تھوڑس اوپر کیا لیفٹ کلک چھوڑ دی اور شیفٹ کی بھی چھوڑ دی تو یہاں پر کوپی تو اس کو کیا ہم نے اور نیم اس کا رکھ لیتے ہیں پیوٹ اور ادھر کر لیتے ہیں سا آری کا پیوٹ اور اس کو کیا اوکے اور اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بیک بلیڈ والی لیر ہے اس کو کر دیتے ہیں آف لیکن اس سے بہل امج کرتے ہیں کریئٹ نیو لیئر اور اس کا نام رکھتے ہیں سا آری آری والی لیئر اور یہاں پر یہ دیکھیں اوپشن جو کہ کلک رکھنی ہے ہم نے کہ مووو سیلیکشن نیو لیئر جو اس ٹم ہماری سیلیکشن ہے سیلیکشن کیا ہے ہمارا یہ والا جو تھا گول پارٹ اس کا یہ سائٹ کا اور اس کو میں نے کیا اوکے اور یہ والا پارٹ چلا گیا نئی لیئر پر اگر میں بگ بلیڈ والی لیئر آف کروں گا تو یہ پارٹ جی آف نہیں ہوا یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہے اس ٹائم ہمیں سا والی لیئر پر لیئر میں کام کریں گے زیادہ آپ پرفیکٹلی ہر چیز کو کنٹرل کر سکتے ہیں زیادہ افیشنٹلی زیادہ پرفیشنلی جی اور اس کو میں کرتا ہوں آپ میکسیمائز جی جی ہمارا کام جو تھا اس کو میں کر دیتا ہوں آف اس طرح سے تو اب ہم نے یہاں کے کرنے ہاری والا حصہ بنانا ہے تو اس کا کیا ہمارے پاس حل ہے اس کا سمپل طریقہ کے create اور geometry اور اس میں ہمارے پاس box اور box کے لیئے ہمیں کرنے پڑتے ہیں دو دفعہ کلک ایک دفعہ میکس یہ تھری ایکسیس چونکہ ہم نے سائٹ کرنے ہیں box کے تو دو ایکسیس ہم پہلے کلک سے کریں گے اور جو تیسرا ایکسیس ہے اس کا وہ دوسرے کلک سے کیسے یہ دیکھیں لیفٹ کلک دبا کر رکھا اور یہ میں نے اس کو ہندہ سے یہاں دکھلا کے لیفٹ کلک چھوڑ دیا اور اب میں اس کا جو ہے تیسرا ایکسیس ایڈیسٹ ہوگا جیسے دیکھیں کہ یہ پرسپیکٹی والی وینڈو میں اور باقی دونوں فرنٹ اور لیفٹ والا جو پری ہوئے اس وینڈو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو جتنا اس کو انچہ کرنا ہے اس ساب سے میں اس کو کر کے تھوڑا سا اور لیفٹ کلک پریس کر دیا ایک دفعہ اور یہ اپشن ماری ہوگی اس پر اپلائی اس کو میں لیاتا ہوں نیچے اس طرح سے اس کو ہم اس کو درست اوپر لے جائیں اس طرح سے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں کرتا ہوں میکسیمائز جی اس کو کیا میکسیمائز اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے اس کو اس پارٹ تک لے کر آنا ہے تو موڈیفائی میں جائیں گے اور اس کی جو ہے یہ ویڈھ ہوگی یا لنگت یہ ویڈھ ہے اور جی یہ لنگت اس پری ویو میں یہ لنگت فالا پارڈ ہے جی پیوٹ پوائنٹ چکے سینٹر میں ہے اس لیو دونوں طرف اس کا سائز چینج ہو رہا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس پارٹ سے میں نے اس کو کہہ دیا میچ اور اب اس کو جی اب اس کے سیگمنٹس ہیں کونسی سیگمنٹ ہم نے کرنے ہیں جی یہ ویڈھت والے یہ کتنے کرنے ہیں اس کو کر لیں اس کے جو ہمیں یہ ٹیتھ بنانے ہیں جا دانت اس حساب سے انداز سے جترمی کرنے ہیں ہم مرے خال سے یہ ٹھیک ہے ٹونٹی ٹو بانے کر لیا ہیں اب اس حساب سے یہ ترمی کرنے ہوگی جنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ کوئی اس 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 یشو نہیں ہے آج سازی اب ہم نے کہا کرنا اس کو کہ جی اس کی ہم نے ان میں آپ کا بتاتا ہوں اس کو پرسپکٹی بھیو میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہوم بیو وہ پھر ختم ہو چکا ہے یہ ٹرینی میکس چپ کلوز کرتے ہیں تو اکثر وہ ہمارا ہو جاتا ہے بیو ختم تو اس کو میں ادھر ہی رکھ کے اس کو پر کرتا ہوں رائٹ کلک اور سیوک کرنے اس کو میں کرتا ہوں روٹیٹ جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یہ جو ٹیتھ ہیں یا دانت وہ یہاں سے ہر پولیگون سے ہم اس کو اس کا جو پارٹ اس کا جو پولیگون والا پارٹ اس سے باہر کو نکالیں گے کیسے اس کو میں کرتا ہوں ایسے کہ پہلے ہم اس کو کرتے ہیں ٹوپ سے سیلیکٹ سیلیکشن میں شاہ اس وینڈوز سے آپ نے کرنی ہے جہاں سے آپ زیادہ ایکوریسی کے ساتھ اور زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکیں اور اس کو میں نے کرنا ہے سیلیکٹ تو اس کے اوپر کیا رائٹ کلک کنوائٹ ٹو ایڈیٹیبل پولی ایدھر رائٹ کلک کر لیں یا ایدھر ایڈ کلک کر لیں کنوائٹ ٹو ایڈیٹیبل پولی آگیا اب یہاں جب اس کو کرتے ہیں اوپن اور یہاں پولیگون لیول پر جائیں گے اور یہ ہمارے پاس سیلیکشن کے لیے ہم نے اس کے اوپر کریں گے ڈرائگ دیجئے دیکھیں کہ یہ اس ٹائم ہے وینڈو ساری کروسنگ اس کو اگر میں وینڈو کروں گا تو جتنے اس کے اندر آئیں گے صرف وہی سیلیکٹ ہوں گے ساری یہ آگیا اس ٹائم کروسنگ پر اس کو کرنا ہے وینڈو جی ادھر والے سارے آگے تھے بیچ میں تو یہ ہوگی سیلیکٹ اور اس کو میں کرتا ہوں پرسپیکٹیو سے آپ کو دکھاتا ہوں جی جی دیکھیں کہ سائیڈ بلے جتنے پولیگون سے یہ دو کو چھوڑ کے یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سیلیکٹ نہیں کرنا تھا کیونکہ یہاں پر ہم نے تو لسا یہ ایریا جو ہے وہ اس طرح سے پلین چھوڑنا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب میں کنٹرول کلک سے اس کو سلٹ کرتا ہوں ٹاپ ریویو کو اور میکسیمائز کیا اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بیویل کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی شیپ آگے سے بھی چینج کرنی ہے تو ہمیں وہ اپشن بھی مل جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس ہوگی اپشن اس کی بیویل اس کے ساتھ سیٹنگز ان کو ایک اوپن یہ دیکھیں کہ یہ اس کی جو ہائٹ ہے یہ اس طرح سے یہاں جتنی بھی ہم نے کرنی ہوگی یہ اس طرح سے یہ ٹین تھی میں نے اخیال سے وہ ٹھیک ہے اس ٹائم اور اس کا یہ جو ہے آٹ ٹائن اماؤنٹ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے پرسپیکٹیو کو زوم ان کر لیتے ہیں کنٹرول کلک اور یہ پیننگ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر گروپ لوکل نورمل اور یہ بائی پولیگون کیونکہ ہم نے ہر اسے کا جو وہ کٹنگ ایج ہے یا دانت اس کا یا ٹیت اس کا وہ بنانا ہے تو اس طرح سے اس کی جو باہر کی طرف ہم نے اس کو سائز دینا تھا وہ ہمارا سائز ہائٹ میں آ گیا اور یہ ہے آٹ ٹائن اماؤنٹ دیکھیں کہ اس کو کم جا زیادہ کرنے سے ان کی شیپ جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو رہی ہے اور اس کو کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کو کیا اوکے اور اس کو کرتے ہیں میکسیمائز اور اس کو یہاں پر مارے پاس ہے سیلیکٹ اینڈین فرم سکیل تو اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ جو اس کی چڑائی ہے یہ تھوڑا سا بھری کیا کیونکہ ظاہر ہے کٹنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ادھر سے بھی اوپر سے بھی تھوڑا سا پریس کیا تھوڑا سا لیپٹ سے تو اس کا جو شیپ تھی تھوڑی سی مزید چھوٹی ہو گئی اور اس کو میں کرتا ہوں کھل جگہ بھی کلیک اور اس کو کرتا ہوں پریویو آل اور اس کو میں کرتا ہوں پریس اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اس کو میں کرتا ہوں میکسیمائز ساری 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 اس کو کیا ٹاپ والے کو سیلٹ کیا اور اس کو کیا جی یہ میکسیمائز جی اس پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو پارٹ ہے اس کا یہ ادھر سے آری کا ایسا چوڑا ہے اور ادھر سے بددریج یہ کام ہوتا جا رہا ہے اس کی ادھر سے چوڑا ہے جو ہے وہ کم ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں لیکن جو سب سے سان طریقہ ہم نے وہ یوز کرنا ہے جو ایسی بھی اور ایکوریسی کے ساتھ ہو تو موڈیفئر ہمارے لئے بہت بہت دیگر سب ہوتی ہیں جتنا زیادہ موڈیفئر کے بار ہمیں ہمیں پتا ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنا کام ایزی جلدی کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہمیں مانولی کام کرنے پڑھتے ہیں اس میں ٹائم موڈیفئر یوز کریں گے ایڈیٹیبل پولی پر گئے اور یہاں پر ہم یوز کریں گے فری فرم ڈیفار میشن ایف 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 ڈی اور اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ میں سب سے جو سمال پارٹ ہمیں ایف ایف ڈی ٹو بائ ٹو اس کو کی اپ لائی تو آپ یہ دیکھیں کہ میں سائیٹ سے پرسپیکٹیف سے کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ اس موڈیفائر سے کیا فرق پڑا دیکھیں کہ یہ ایک پوائنٹ ادھر اوپر ایک اوپر ادھر یہ دو اوپر اور اس طرح سے دو نیچے اور دو اس طرح بھی نیچے اوپر نیچے دو اور چڑھائی میں بھی دو اور اس طرف بھی دو یعنی ہر طرف دو دو پوائنٹ اس نے ایٹ کر دیئے تو اس کو ہم یہاں سے کرتے ہم پلاس کا سائن سے اوپن یہ ہے اس کے کنٹرول پوائنٹ اور اس کا لیٹیس اور اس کا سیٹ وولیم ہمیں یہاں پر چاہیے اس کے کنٹرول پوائنٹ سے کیا کرتے ہم اس کو کرتے ہیں یہ ٹاپ پری ویو چلتے ہیں کنٹرول پوائنٹ یہاں پر کلک اور اس کو میں نے کر نا ہے سیلیکٹ ان کو کیا سیلیکٹ اور ان کو کیا یہ دانت کا جو ایج تھا وہاں تک لے آئے میں اس درائنگ کے ساب سے دیکھیں کہ چونکہ ہم نے یہاں تک شیپ بلکل یہاں پٹے پر اس طرح ہو رہی یہاں ہم زیادہ پونٹ پونٹ لے آتا تو بھی مزیبت پہلے اس کو نیچے کرتا پھر اس کو تھوڑا جسٹ کرتا پھر باقیوں کو تو اس لئے بہتر ہے کہ ہم وہ موڈیفر استعمال کریں جو ہمارے کام کے لئے تو دی پوائنٹ ریکوائرمنٹ ہمیں دے رہا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں ریزلٹ بھی دے رہا ہے اور اس میں ہم آسانی سے اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہم یہ ہوگا اور یہ کام میں اور بلکہ کر لیتا ہوں یہ ہماری دیکھیں کہ جتنی مٹائیز کی ادھر سے یا انچہ ادھر سے تو اس کو کر لیتے ہیں میکسی مائیز تو اس کو تھوڑا سا کر لیتے بھاریک بلکہ میرا خیال سے پہلے ساری کو بھاریک کرتے ہیں یہ اور سائٹ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان چاروں کو کرتے سیلیکٹ اور یہ اوپر والے پوائنٹ سے جی تو اس کو روٹیٹ کر کے بھی دیکھ لیں میرے خیال سے یہ ہمارا کام ہے ٹھیک تھوڑا سا گرور کرنا چاہیں اس طرح سے اور اس کو اوم کرتے ہیں فول اس کا پری ویو تو یہ ہمارے پاس ہر ایک اوپر پارٹ ہو چک ہے تیار اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو ہو گیا تیار جی اب اس کو موڈیفائر کو مزید استعمال نہیں کرنا تو اس کو کیا یہ کلوز ٹاپ پر گئے اور یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ موڈیفائر کو یہ چک کر لیں یہ پر دی دی ٹی 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 بلی مکنملو چکا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مکر لیتا ہوں میکسیمائز اور اس کو کس ٹی 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 اس کو میں کر تا ہوں آف اور یہ بھی یاد رہ کے ہم نے یہ جو سائیڈیں ہیں اس کی پیچھے والی یہ 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 والی سائڈوں کو چھیڑنا نہیں کیونکہ یہ اوپر نیچے ساری ریئر جانے ہیں ان کی پر شیپ ہو جائے گی خراب ہم صرف یہ در بارے پارٹس کو تھوڑا بہت چھیڑیں گے تاکہ یہ والی شیپ ہماری خراب نہ ہو تو اس کو ہم کرتے ہیں سلیکٹ آن موو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو جب میں کرتا ہوں یہ نیچے شار پیچ چاہیے اس کا تو اس کا کیا حال ہے ایک تو اس کو تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں سلیکٹ اور اس کو آف کیا اور اس کو ہم نے کرنا ہے ورٹیکس لیول پر سلتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں تھوڑا سا اس طرح سے اور اس کو یہاں پر ٹھیک ہے گول یہاں پر گول سیدھا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے اور اب چلتے ہم پرسپیکٹیو میں اس کو کرتے ہیں زیادہ زومین بھی نہیں کرنا سیانے کیا کہتے ہیں دو جگہ سے ٹھیک نہیں دیکھتا بہت دور سے اور بہت پاس سے سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں تب ہی تو لوگ انہیں سیانے کہتے ہیں اچھا جی اس کو ہم نے کہا ایک تو ان کے کلر دونوں کے ایک جیسے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں اس کلر کر لیتے ہیں جی اس طرح سے اس کو ہم نے چونکہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر کیا کر لیتے ہیں جو ہم کام پہلے بھی کی دوائے کر چکے ہیں اچھ کو کیا سیلیکٹ اور یہاں پر ہم اچھ ہیزائٹ کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول کلک کنٹرول کلک کنٹرول کو پریس رکھا ہوا ہے اس طرح سے یہ ہمارے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس کو ہم نے کرنا ہے کونیکٹ اور اس کو ہم کریں گے سلائیڈ اس طرح سے نائنٹی کے قریب نائنٹی اور اس کو کیا اپل اوکے اور اس کو بھی کیا کنٹرول سے ایک کو کلک کیا بعد میں کنٹرول سے باقی کنٹرول کی پریس رکھئے اور باقی ساتھ پر کلک کیا اور اس کو کیا کونیکٹ اور یہ نائنٹی مانس تھا تو اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ تو وہ اس طرح جی آگیا لیکن اس کو مزید اس حساب سے شیپ کے حساب سے کرنا ہے ویلی اس کے چکر میں نہیں پڑے لینا اور اس حساب کے حساب اس کو کیا اوکے اور اب میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا سا زوم آؤٹ ملکہ اب چلتے ہیں ٹاپ پریویو میں اس کے جانب جی اور اس کو میں کرتا ہوں سیلیکٹ اور چلیں میں سیلیکٹ ہو جائیں جی اور نوم سٹوک جی یہ دیکھیں کہ اس کا ایج بن گیا یہاں پر ہمیں ایک تھوڑا سا شارک ہونا چاہیے تھا اور وہ ہم نے یہاں پر ایجز کے ساتھ اس کو مینٹن کر لیا اور اس میں کیا ہے کہ جی اب اس کو میں کرتا ہوں میکسیمائز یہ اج ہم نے نہیں چھڑا تو اس کی انچائی کو ہم کر لیتے ہیں چینج اس کو کیا زوم ان اس کو میں کرتا ہوں سیلیکٹ چیزے دیکھیں ادھر سے تو اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا پریس کیا اور اس حساب سے کہ اس کی شیب جو ہے وہ اکراب نہ ہوئی اوپ لیڈ ہوں گی یہ دیا رکھنا ہے زیادہ پریس ہو جائیں گے تو یہ جو ان کے یہ والے پولیگونز ہیں یا جی ان کے اکراب ہو جائیں گے جی ابھی بھی یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کر دیا ادھر سے سیلیکٹ ان موب سے اوپر یہ جو ویل تھا یہ ہو گا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے میکسیمائز اس کو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں اوپر یہ لے اور اب کیا کیا آلٹ ہے ہماری الائنمنٹ کی شوٹ کی آلٹ ہے اور اس کے اوپر کی کرسر چینج ہو گیا اس کے اوپر کیا کلک تو ہم نے کونس ایکسیس چینج کرنا ہے ہم نے صرف ایک ایکسیس چینج کرنا ہے اس کا کہ یہ اوپر سے نیچے اس کے سیدھ میں آجے وہ کونسا ہے پیوٹ نہیں کرنا پیوٹ ٹو پیوٹ پیوٹ کو کیا پرابلم ہے چلیں سینٹر ٹو سینٹر کر لیتے ہیں جی اس کو کیا اوکے اور اس کا جو پیوٹ ہے وہ اچھے اس کا پیوٹ چونکے تھوڑا نیچے میں ہو چاکا ہے ٹھیک اچھا یہ اس لیے وہ ایرے آرہا تھا کہ اس کا پیوٹ جو ہے اس کا یہ جو ہمارا کیورنر ہے یہ اس کا پیوٹ والا جو پورشن ہے سوری یہ پیس اس کا جو پیوٹ ہے وہ ہو چکا ہے چینج وہ کیسے چینج ہوا وہ پتہ نہیں کیسے چینج ہوا اس کو کر لیتے ہیں ادھر جاتے ہیں اس کے پیوٹ کی سیٹنگ پر افیکٹ پیوٹ اونلی اور آلٹ اے اس کے اوپر گیا کلک اور اس کو سنٹر اس کو کر لیتے ہم اس کا پیوٹ اس کا پیوٹ نہیں ہے اس کا پیوٹ کیسے اس کے ساتھ سے کریں گے یہاں ایک منٹ یہاں پر ہمارے پاس اپشن ہے بلکہ اس کو کیا کینسل یہاں پرتجی سینٹر ٹو اگجیکٹ یلو ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں کرتا ہوں کینسل ختم کیا اس کو اور ہم اپس آگئے اب اگر میں پیوٹ ٹو پیوٹ اس کا لائن کروں گا اوپر نیچے تو وہ بلکل اس کی سیدھ میں اس کا پیوٹ اور اس کا پیوٹ آ جائے گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے کہ نیکسٹ اس کی جو چیزیں ہیں اس لئے پر لیکن اس کے ساتھ جی یہ تو اس کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں لنک اس کو سیلیکٹ انڈ لنک اس کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ اب کیا ہوا کہ اس کو میں جب موب کروں گا تو آٹومیٹک جو آری والا حصہ ہے وہ بھی ہمارا موب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اس طرح سے ٹھیک اس کو انڈو کیا دا کہ دوبارہ وہ لائنمنٹ میں آجے اور اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ کے جانب اور اس میں ہم یہ اس کی سپورٹ یہ اس کا پیچ کس والا حصہ اور ادھر والی سائٹ اور اس کو ہم کرتے ہیں رینج پھر ملتے ہیں